پاکستان کو وجود میں آئے سات دہائیوں سے زیادہ عرصہ بیٹھ چکا اس دوران ملک کے اصل حکمران یعنی فوجی اسٹیبلشمنٹ کے ریاستی پولیسیاں بار بار بدلتی رہیں پہلے روس کے خلاف افغان جنگ میں امریکہ کا ساتھ دینے کے لیے پاکستان میں جہادی فیکٹریوں لگائی گئے پھر نائن الیون کے حملوں کے بعد امریکہ سے مل کر ان جہادی فیکٹریوں کو بند کرنے کے لیے بار بار فوجی آپریشن کیا گئے تاہم پچھلی سات دہائیوں میں جو پاکستانی فیکٹری مستقل نزازی سے چلتی رہی اور اس کی پیداواری صلاحیت میں مسلسل اضافہ ہوا وہ غداری کے سیٹیفیکیٹ بنانے کی فیکٹری ہے پاکستان میں نام نہاد ریاستی مفاد سے مختلف سوچ رکھنے والے محبے وطن اناثر کو غدار قرار دینے کی روش کوئی نہیں نہیں قیام پاکستان سے لے کر آج تک نہ جانے کتنے ہی محبے وطن آزاد ذہن اور جمہوریت پسند غدار قرار دیے گئے ہیں سات دہائیوں سے چلنے والی پاکستان کی غدار فیکٹری ابھی تک بانچ نہیں ہوئی بلکہ اس کی پیداوار میں گزرتے وقت کے ساتھ ساتھ پہلے سے کہیں اضافہ دیکھنے میں آیا ہے لیکن قوموں کی تاریخ بتاتی ہے کہ جس دیس میں غدار فیکٹری کی پیداوار میں مسلسل اضافہ ہوتا جائے وہ ملک انٹلیکچولی بانچ ہو جاتے ہیں مشرقی پاکستان کے ہر دل عزیز لیڈر شیخ مجیب الرحمن کو غدار قرار دیے جانے سے پہلے ہی مملکت خداداد میں غدار فیکٹری قائم ہو گئی تھی تاہم ثانیہ مشرقی پاکستان کے بعد اس فیکٹری کی پیداوار میں بے پناہ اضافہ ہوا آج لاتاداد سیاسی رہنماء، صحافی اور قوم پرست غدار کہہ کر یا تو ماورائے عدالت مارے جا چکے ہیں یا جلاوطن کر دیے گئے ہیں جبکہ کئی ایسی ہیں جنہیں دیس نکالا دینے کی تیاریاں کی جا رہی ہیں غداری کا تمغہ اپنے سینوں پر سجانے والوں میں اکثریت بازمیر قوم پرستوں اور آزاد خیال شاہ صدانوں اور صحافیوں کی ہے ایوب خان کے دستراس الطاف گوہر کے بقول جس وقت بھارے سے مل کر مشرقی پاکستان کی الہدگی کی سازش کی الزام میں اگر تلاکیس کے کرداروں کی پکڑ دھکڑ شروع ہوئی تو شیخ مجیب الرحمن پہلے سے ہی جیل میں تھے مگر بروی فوج کے سربراہ یہیہ خان مصر تھے کہ مجیب کا نام بھی ملزمان کے لس میں ڈالا جائے الطاف گوہر کے بقول مجیب کا نام ایوب خان کے کہنے پر ملزمان کی ابتدائی فیرس سے نکال دیا گیا مگر بعد میں پھر شامل کر دیا گیا اس مقدمے نے مجیب کو بنگالیوں کا ہیرو بنا دی ایوب خان کے خلاف تحریک نے زور پکڑا تو بعد از خرابی وصیار انیس فروی سن انیس سو انہتر کو اگر تلاکیس نہ صرف واپس لیا گیا بلکہ مجیب کی سیاسی بحالی بھی کرنا پڑی مشرقی پاکستان کے سابق گورنر وائس ایڈمینل روٹائر محمد ایسن کے مطابق بعد از انتخابات اٹھائیس فروی سن انیس سو انہتر کو میں نے شیخ مجیب کو بلایا شیخ نے پوچھا کہ کیا اسمبلی کا اجلاس غیر مجدہ مدد کے لیے ملتوی ہونے جا رہا ہے میں نے کہا کہ خدشہ یہی ہے تاہم یہ مختصر مدد کے لیے ہی ملتوی ہوگا لیکن مجیب نے کہا کہ اسے یقین نہیں پاکستانی حکام اسے تباہ کرنا چاہتے ہیں اور پاکستان کو بھی سلامت نہیں رکھنا چاہتے ہیں لیکن تاریخ فیصلہ کرے گی کہ اس تباہی کا الزام کس پر تھرہ جائے جب سن 1946 میں ہندوستان کی عبوری قوی نہ بنی تو جنہ صاحب نے جن پانچ مسلملیگی وزراء کے نام وائس رائل لارڈ ویول کو بھیجوائے تھے ان میں دلیت سیاستدان جو گندرنات منڈل کا نام بھی تھا یہ منڈل ہی تھے جنہوں نے سلہٹ کے ریفرینڈم میں دلیتوں کے ووٹ پڑھوا کر سلہٹ کو پاکستان میں شامل کروایا تھا گیار آگست سن 1947 کو کراچی میں پاکستان کی دستورساز اسمبلی کے پہلے جلاس کے صدر بھی جبندرنات منڈل ہی تھے وہ پہلی قابینہ میں قانون اور بہنت کے وزیر رہے جنہ صاحب کی وفات کے بعد قرارداد مقاصد کی منظوری سے منڈل صاحب اقلیتوں کے مستقبل کے بارے میں دلشکستہ ہونے کے باوجود حکومت میں شامل رہے پیر علی محمد راشدی رودادے چمن میں لکھتے ہیں کہ چودری محمد علی جب پاکستانی بیروکریسی کے سیکریٹری جنرل بنے تو انہوں نے نیجی محفلوں میں وزیر قانون کی پاکستانیت پر شبہ زاہد کرنا شروع کر دیا اور اہم فائلیں وزیر قانون کے ملاحظے کے لیے بھیجنا بند کر دی منڈل نے وزیراعظم لیاقت علی خان کو ایک خط لکھا اور پھر قوینا سے استفادے دیا چند دن بعد منڈل صاحب خموشی سے کلکتہ بھارت منتقل ہو گئے اور سن انیس سو اٹھ سٹھ میں خموشی سے ہی چل بسے اس دوران کسی پاکستانی کو توفیق نہ ہوئی کہ منڈل صاحب کو منانے کی ایک بار بھی کوشش کرتا کسی سرکاری شخصیت کو توفیق نہ ہوئی کہ ساہر لدھیان بھی بڑے گلام علی خان یا قورتولین حیدر سے پوچھ لیتا کہ پاکستان چھوڑ کر بھارت کیوں جا رہے ہو دلچکستہ مت ہو اس ملک کو تمہاری بہت ضرورت ہے سادت حسن منٹو بھی یہی طے کرتا کرتا مر گیا کہ پاکستان میں رہوں یا نہ رہوں بعض لوگوں نے بہت کوشش کی کہ حسین شہید صحروردی اور فیض صاحب بھی پاکستان سے مستقل بوریہ بستر لپیٹ لیں مگر دونوں کی قوم پرستانہ ڈھٹائی آڑے آتی رہے غفار خان کو بعد از مرک جلال آباد میں دفن ہونے کے بعد اشرافیہ نے جبری پاکستانی کے طور پر قبول کر لیا جی ایم سید اور نواو خیر بکشمری اور اجمل خٹک کے ساتھ بھی یہی ہوا کہ غدار کہا پھر گلدستہ پیش کیا اور پھر غدار کہا اب ان کی قبر پر چادر چڑھانے کی اجازت ہے مگر اکبر پوٹی کی قبر پر نہیں آج بھی بلوچستان کے قوائلی علاقوں اور سندھ کے قوم پرستوں کو غدار قرار دے کر قومی سیاست کو ان کے لیے شجر ممنوع بنانے کے سلسلہ جاری ہے اب تبدیلی یہ آئی ہے کہ غدار فیکٹری میں سیاستدانوں کے علاوہ دانشوروں، صحافیوں، عدیبوں، شائروں، فنکاروں حتیٰ کہ مذہبی شخصیات کے سینوں پر بھی غداری کے تمکے سجا دیئے ہیں افسوس کی بات ہے کہ پاکستان کا پہلا منتخف وزیراعظم ظلفکار علی بھٹو بھی غدار قرار دیا گیا اور پھان سے چڑھا دیا گیا پھر اس کی بیٹی بینظیر بھٹو کو بھی غدار قرار دے کر راولپنڈی کی ایک سارک پر شہید کر دیا گیا تاہم تاریخ کا سب سے کڑوا سچی ہے کہ آج دن تک پاکستان میں اگر کسی شخص کو ٹرائل کے بعد قانونی طور پر پاکستان کی کسی عدالت نے ملک آئین پامال کرنے کے جرم میں آرٹیکل چھے کے تحت غدار قرار دیا ہے تو اس کا نام ہے جنرل ریٹائیڈ پرویز مشرف یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا